مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل لَتَجِدَنَّ أَشْهَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں؟ یہودیوں کے وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے نسرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مدددار تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے وہ عیسائی لوگ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرشن ہیں عیسائی آپ کو ملیں گے میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے ان میں نوے فیصد عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو اتنا بڑا جرم کے ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے اس کا جرم نسبتاً ہلکہ ہے اور جو باقی دنیا میں مشرقین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ یہ لسٹ ہے یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرقین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہیں یہودی زبہ کر کے کھاتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ وضو بھی کرتے ہیں نیٹ پہ دیکھ لیں آپ یہودیوں کے وضو نظر آئے گا تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے کم از کم ہندووں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا یعنی محبت کے اعتبار سے لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودر آہت کو ختم کیایا کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہ سارے ہمارے ہیں اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا یہ ہمارے کنٹرول میں تھا یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں تو اس جیلیسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہیں نا اتنے بڑے پیمانے پر دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا یاد رکھو دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا وہ کن کی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا یہ زد اور ہٹ دھرمی ہے تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے عیسائی ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے پڑائی کی وجہ سے ہم چمات دیگرینیس مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میں کیوں دوسرے کو مانوں تو اللہ فرماتے ہیں ان میں زد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَوْا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وجہ کیا ہے ان کے مذہب میں رہبانیت تھی دنیا سے بے رغبتی دنیا کی لالچ دنیا پیسہ دولت اس سے دور یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے جو اصل راہب وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑھ ہے ہر برائی کی جڑھ کیا ہے تو جس کے مذہب بھی ہو دنیا سے بے رغبتی حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو عورت سے دور پاک دامن تمیز سے اچھے بچوں کی طرح یہ زیادہ اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے ایاشی یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ ایش و عشرت سے دور رہنا ہے تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے لیکن اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ یہ تکبر نہیں کرتے یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی انہار ایک کی بات تو نہیں ہو رہی جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے بلکہ عمومی طور پر یہ محول ہے ان کے اندر تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے ڈیبیٹ کریں گے بحث کریں گے لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ ایسا لگے گا جیسے ہزار وولڈ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے میں ابھی سواد گیا نا تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوتل تھا تو وہاں کے منیجر تھے یا کوئی ملازم تھے انہوں نے بتایا کہ بڑی ایل ایڈی پر میرا بیان لگاوا تھا وہاں سواد میں نا ہوتل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا تو گورہ سن رہا تھا وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا ورنہ میں ملاتا تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا اس نے فوراں پوزیٹیو کمنٹس دی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندووں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے ایک میجوریٹی کی بات کر بہت سے ہندو بھی پوزیٹیو کمنٹس کرتے ہیں بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں لیکن عمومی محول آپ کو عیسائیوں میں زد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ ہیسائی ہیں وہ قریب ہیں اسلام کے پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیاء سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسووں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں غیر مسلموں کے سامنے ہمارا تو آپس کے پھڑے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے قرآن کہہ رہی ہے جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں اے مخاطب تَرَا أَعْيُنَهُمْ تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسووں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں یہ بلاغت ہے قرآن کی آنسووں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی ہیں آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسووں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیس کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہ رہی ہیں کیوں؟ مِمَّا عَعْرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ان کو حق مل جاتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس بہت چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں ہمیں کیا ہو گیا اتنی واضح آیات اتنا صاف ستراقیدہ قرآن بیان کر رہے وہ جو میرا بیان تھا جو گورے نے سنا اور کام ملنا چاہتا ہوں وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا تو اس سے وہ متاثر ہوا تب پتہ نہیں گیا کہاں مارکٹ سے شاٹ ہو گیا اللہ اسے ہدایت دے اسلام کی توفیق دے ایک اور گورہ مارکٹ میں آیا تھا تھوڑے دن پہلے امریکن تھا مسلمان ہوا اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی دوڑی اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا مسلمان ہوا ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا ابھی پتہ نہیں شاہد امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مسلمان بھی سواد کے ایک پتھان نے کیا تو اس نے اس کو قرآن دیا سمجھایا تو وہ اتنا ابھی میں سواد جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی اس گورے کی وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوئے تھا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں دیکھو دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی سپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر زاکر نائک بھئی آپ تو براؤٹ مائنڈیڈ ہو آپ تو لبرل لوگ ہو آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے یوکے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے لندن میں بھی اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں عیسائی سارے آ رہے ہیں ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں تو بھئی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منقض کریں ہم نے کب منع کی آئے بہت مشکل ہے ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر زائی کرنائک سے بڑا پروگرام کرو میں بھی آؤں گا اس میں بھئی ہم تو آزادی دے رہے ہیں ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں کوئی بھی تھیوری رکھنے میں کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے آزاد تو بھئی آزادی دو سب کو یار ہم کہہ رہے ہیں ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈیتوں سے بھئی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی کیا خیال ہے بھئی بکری ممانی ہوئی چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے ہے بھئی اور اونٹنی کیا ہوئی پھر ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل میں تو نہیں پیتا ہے لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں تو ڈبا ان کا کیا ہوا پھر پھر تو ڈبا بھی کچھ ہوگا اور بھئی ہم یہ پنڈیت سے اشکال کریں گے کہ چار بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں فری ہول سیل کے حساب سے تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں چار بھگوان پہ ایک فری بولو کیوں مل رہا ہے جیسے ڈاکٹر زاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ سائنس کے خلاف ہے یہ کیا لکھا ہے وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی اسلام اس سے غالب آ جائے گا یہ اپنی رائے دھوپ دیں گے تو بھئی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر زاکر نائک کا ہوگا اگلے دن کس کا ہوگا کوئی پوپ پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے اس میں ہم اشکالات کریں گے تو سب کو اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ اجازت نہیں دیتے ان کو پتا ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں میں اتنی مسئلہ سے کام لوں تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ یہ تو اسلام کی بیسی ہے نا یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویزن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے لیکن اسلام کی بیسی آپ جڑھ سے اڑاتے ہیں تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے یعنی پھر مطلب کیا ہوا میں تو وہاں بیسی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا ہندووں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہیں یہ مشکل کشا نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا السَّمِعُ مَا اُنزِلَ اِلَى الرَّسُولِ اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے نجاشی عیسائی بادشاہ تھا جب حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو تو خود بھی رویا اور جتنے پادری اس کے اردگت بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں در ہو گئے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اِذَنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا زکریہ علیہ السلام کی کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہے وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا ایسا خوبصورت بیان کیا حضر جعفر تیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئے موسیقی